اسلام علیکو ڈیفنس اپ ڈیٹس میں تیجس کی ارجنٹینہ کو فروخت کے بھارتی دعویوں پر بات کریں گے روس کی اپنی فوج کو مزید ٹیکس کی ڈیوریز، کوسوو کی ٹی بی ٹو ڈرونز ایکوزیشن، ترک کمپنی کا ڈرونز کے لیے ریڈار، جاپان اور نیوزی لینڈز میں دیگر اہم پینل اکوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو ریٹس ٹارٹ فریلز ڈیوزی لینڈ کو دو اشاریہ تین چار ارو ڈالر کی لاغت سے تیپ پانے والی ڈیل کی تعد چوتھا اور آخری پی ایٹ پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ ڈلیور کر دیا گیا ہے ڈیوزی لینڈ کی جانب سے دو جولائی دو ہزار اٹھارہ کو امریکی کمپنی بوئنگ کے ساتھ چار پی ایٹ پوسائیڈن ائرکرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ سائن ہوا تھا جبکہ نیوزی لینڈ کی منسٹر ایڈیفنس نے اس وقت کہا تھا کہ انتیاروں سے پی تھری کے ٹو اور انتیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا خیال رہے کہ پی ایٹ پوسائیڈن ائرکرافٹ فورٹی ون تھاؤزن فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور سرویلنس اور ایکانسیس مشنز کے علاوہ انٹی شپ میزائلز کی مدد سے نیول شپس کو بھی بوقت ضرورت رشانہ بنا سکتا ہے اس ائرکرافٹ کو خاص طور پر انٹی سبمرین وارفیر کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے اس ائرکرافٹ کے ٹو سپیڈ نو سو دو کلومیٹر پر آر جبکہ اس کی رینڈ بارہ سو ناوٹیکل مائل سے زائد بتائی جاتی ہے خیال رہے کہ پی ایٹ پوسائیڈن میری ٹیمپرٹو اور ائرکرافٹ انڈیئر نیوی کے بھی زیر استعمال ہے پھر سے ارزنٹینہ کے حوالے سے بھارتی میڈیا سورسز کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ارزنٹینہ اپنی ائر فورس کے لیے بھارت سے تیجس مارک ون کومبیٹ ائرکرافٹ اور لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر اکائر کرے گا گو کہ ان دعویٰ کی ازاز ذرائع سے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی لیکن ارزنٹینہ کی جانب سے بہارتی ساختر لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر ایکوزیشن کے قوی امکرات موجود ہیں دوسری جانب جہاں تک تیجس کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہو سکتا ہے تعاون سے مطالق ایمو یو تیپ آجائے لیکن ارزنٹینہ کی جانب سے اس ائرکرافٹ کی ایکوزیشن کے امکرات بہت محدود ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تیجس اس وقت خود بھارتی ائر فورس میں بھی اتنی تعداد میں موجود نہیں ہے کہ اس کو کسی ایکسپورٹ کسکمر کے سامنے پورٹری کیا جاسکے لہٰذا میرے مطابق ارزنٹینہ کی جانب سے تیجس ائرکرافٹ کی ایکوزیشن کے ابھی کے لیے کوئی امکرات نظر نہیں آ رہے جہاں تک ارزنٹینین ائر فورس کی نئے ائرکرافٹ کی ایکوزیشن کا تعلق ہے تو اس سے پہلے کئی طرح کی میٹنگز چائنیز حکام کے ساتھ جی ائر سیونٹین بلوگ تھری سے متعلق ہو چکی ہیں تاہم ارزنٹینہ مختلف مالی، سیاسی اور سفارتی معاملات کی وجہ سے اس بارے میں ابھی تک کوئی فائنل ڈسین نہیں کر سکا آپ کی بھارت کی جانب سے تیجس ائرکرافٹ کو ارزنٹینہ کو فروغ کرنے کے دعوے پر کیا اپینین ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس ترک کمپنی میٹکسان کی جانب سے ملسار نامی نیا ریڈار مطارف کرائے گئے ہیں اس ریڈار کو بریادی طور پر ترک صافتہ انکہ، اکسونگر اور اکنجی ڈرون پر استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس ریڈار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سنتھیٹک بچہ ریڈار کے ساتھ ساتھ جی ایم ٹی آئی مارڈ سے ایکیپڈ ہے جس کی بطولہ یہ گراؤن موونگ ٹارگٹس کو انڈیکیٹ کر کے متعلقہ ڈرون سے نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے اس قسم کے ریڈار سے ایکیپڈ ڈرونز نہ صرف کئی طرح کے نیول اور گراؤن ٹارگٹس کی سرویلس میں استعمال میں لائے جا سکتا ہے بلکہ اس ریڈار سے ایکیپڈ ڈرونز کو کئی طرح کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں بھی ان انٹرپٹڈ استعمال میں لائے جا سکتا ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس نئے ریڈار کو آئندہ چند روز میں منقض ہونے والی آئی ڈیف دفائی نوائش کے موقع پر بھی پاقاعدہ ریویل کرے گی میٹکسان کا کہنا ہے کہ ایک لائٹ ویڈ صرف تیس کلو گرام وزنی ریڈار ہے اور اس کو خاص طور پر ڈرونز کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے استعمال کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ٹی بی ٹو ڈرونز پر بھی استعمال کو نصب کیا جا سکتا ہے اس کی جانب سے اپنی آرمی کی کامبیٹ سلائیت کو مزید ارہینس کرنے کی غرض سے ٹی نائنٹی ایم اور ٹی سیونٹی ٹو بی تری ایم مین بیٹل ٹیکس کے نئے بیچ ڈلیور کیے گئے ہیں خیال رہے کہ ٹی سیونٹی ٹو بی تری ایم بنیادی طور پر ٹی سیونٹی ٹو مین بیٹل ٹینک کا اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہے جبکہ ٹی نائنٹی ایم کے بارے میں بھی ریشن سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کلاس کا سب سے لیٹسٹ ویریئنٹ ہے ٹی نائنٹی ایم بنیادی طور پر ایک سو پچیس میلی میٹر کی کینن سے ایکیپڈ ہے اس کے علاوہ اس کے دیگر سیکنڈری آرمیمنٹ میں سیونٹ پوائنٹ سکس ٹو ملی میٹر کی مشین گن کے علاوہ ٹوائل پوائنٹ سیونٹ میلی میٹر کی ہیوی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے ٹی نائنٹی ایم کے حوالے سے ریشن اکام کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیک میں پروٹیکشن کے حوالے سے کئی طرح کی انہینسمنٹ کی گئی ہیں ٹی نائنٹی ایم بنیادی طور پر ساٹھ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے تین کریو میمبرز کے ساتھ مختلف نویت کے آپریشنز کنڈک کر سکتا ہے جس میں انٹی ٹینگ ویپنز قابل ازی کرے ٹی سیونٹی ٹو بی تھری ایم مین بیٹر ٹینگ پر بھی ایک سو پچیس میلی میٹر کی کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس کو بھی ٹویل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی ہیوی مشین گن کے علاوہ سیون پوائنٹ سکس ٹو میلی میٹر کی مشین گن سے ایکیپ کیا گیا ہے ٹی سیونٹی ٹو بی تھری مین بیٹر ٹینگ میں بھی پروٹیکشن کے اتوار سے کئی طرح کی انپرویمنٹس لائی گئی ہیں فرنڈز کو سوگو کی جانب سے ترک سافتہ ٹی بی ٹو ڈرون کا افتدائی بیچ رسیب کر لیا گیا ہے کسوو کی جانب سے انڈسکلوز نمبرز میں ترک کمپٹی بیکر کے تیار کردہ ٹی بی ٹو ڈرونز کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ یقینی طور پر اس کے ساتھ متعلقہ ایکیپمنٹ اور سمارٹ مائکرو مینیشنز بھی کسوو کی جانب سے ایکوائر کیے گئے ہیں خیال رہے کہ کسوو نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ترک ساغدہ ٹی بی ٹو ڈرونز کا انتخاب کیا تھا جبکہ اس کی ڈلیوریز حالیہ دنوں میں ہی کسوو کو کی گئی ہیں کسوو کی بنیاری طور پر سربیہ کے ساتھ کشیدگی ہے اور حالیہ دنوں میں سربیہ کی جانب سے بھی ٹی بی ٹو ڈرونز میں انٹرسٹ دکھایا گیا تھا تاہم ترکی کی جانب سے ان دونوں موالک میں کشیدگی کو لے کر سربیہ کو ان ڈرونز کی فراہمی سے انکار کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ ٹی بی ٹو ڈرونز اب تک تیس سے زائد موالک کی جانب سے اکوائر کیا گیا ہے جن میں سے بہت سو گوڈ ڈلیوریز پہلے ہی کی جا چکی ہے دوسری جانب بیکر کمپنی کے اکنجی ڈرون کو بھی سعودی عرب کے بعد اب ٹوٹل اکوائر کیے جانے والے موالک کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے فرینڈز جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ آسٹریلیا کے ساتھ آنے والے دنوں میں منقض ہونے والی مشترکہ ایکسرسائز میں اپنے ٹائپ ٹو سرفیس ٹو سرفیس میزائل کو بقاعدہ ڈپلائے کرے گا آسٹریلیا اور جاپان کے دنمیان ہونے والی اس مشترکہ ایکسرسائز میں ٹائپ ٹو میزائل کو بقاعدہ لائف فائر بھی کیا جائے گا خیال رہے کہ دونوں موالے کے دنمیان ملیٹری تاؤن میں گزشتہ کچھ عرصے میں خاصی گرم جوشی دکھائی گئی ہے جبکہ جاپان کی جانب سے اپنے ٹائپ ٹو سرفیس ٹو شپ میزائل کی آسٹریلیا وارٹرز میں یہ پہلی مرتبہ ڈپلائیمنٹ ہوئی خیال رہے کہ جاپان کا ٹائپ ٹو اینٹی شپ میزائل بنیاری طور پر دو ہزار پندرہ سے جیپنیز سیلڈیفنس فورس کی سرویس میں شامر ہیں اس میزائل کے ابتدائی ویرینٹ کی رینڈ دو سو کلومیٹر اور اب لیٹسٹ ویرینڈ کی رینڈ ایک ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے جاپان اس میزائل کا لانگ رین ورجن بھی ڈیویلپ کر رہا ہے جس کی رینڈ ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر متوقع ہے فرنز کذاکستان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ترکی سے بڑی تداد میں آرمنڈ کومبیٹ فیکلز اکوائر کرے گا ترک میڈیا سورسز کی جارب سے دعویٰ کیا گئے ہیں کہ ممکنہ طور پر کذاکستان آٹھ سو سے زائد اوٹوکر کمپنی کے تیار کردہ کومبیٹ ویکلز ترکی سے اکوائر کر سکتا ہے فرنز اگر یہ خبر دوست ہوئی تو کذاکستان کی جانب سے ان ویکلز کی ایکوزیشن کی مالیت تقریباً تین ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے اس سے پہلے کذاکستان کی جانب سے اوٹوکر کمپنی کی طلپر اور آرما ویکلز کے علاوہ دیگر آرمر پرسنیل کیریز ٹیسٹ کی جا چکی ہیں اور این ممکن ہے کہ کذاکستان کی جانب سے ترک صافتہ ویکلز نیئر فیچر میں اکوائر کی جائے خیال رہے کہ اوٹوکر کو ترکی کی ملٹری ویکلز بنانے والی لیڈنگ کمپنیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کمپنی کو تقریباً لینڈ سسٹمز بنانے میں 35 سال سے زائد کا تجربہ حاصل ہے یہ کمپنی سے پہلے دیگر کئی ممالک کو اپنی ویکلز ایکسپورٹ کر چکی ہے جس میں نیٹو کنٹریز بھی شامل ہیں فریڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات